موسیقی 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 ہے اگر آپ کی کریم میٹھی نہ ہو تو آپ اپنے حساب سے شگر بڑھا بھی سکتے ہیں اب یہاں پر گرنڈر جار ہے اس میں ہم کریم ایٹ کریں گے کریم فل فیٹ کریم ہے اس میں ہم ملک پاوڈر ایٹ کریں گے مائلو ایٹ کریں گے مائلو پاوڈر اور شگر ایٹ کریں گے اب جو ہے ہم اس کو اچھے سے گرنڈ کریں گے اور اس کا جو ہے وہ ایک تھکسا پیسٹ ریڈی کر لیں گے اس میں کوئی دوسری چیز میں نے ایٹ نہیں کی ہے ان چار چیزوں کے علاوہ اس کو چھے سے سات منٹ تک اچھے سے ہم جو ہے وہ گرنڈ کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائے اور اب کنٹینر لے لیں گے ایک جس میں آپ کو فریز کرنا ہو وہ کنٹینر لیجئے گا اس کے بعد اس میں ہم سارا پیٹر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ بیٹر بن کر رڈی ہوا ہے اب اس کو جو ہے وہ اچھے سے ایکوال کر لیں گے یعنی لیول کر لیں گے ایک سپچولا یا تو سپون کی مدد سے اور پھر آپ کے پاس کوئی بھی چوکلیٹ ہو اس کو گریٹ کر لیں اور پھر جو ہے وہ گریٹ کی ہوئی چوکلیٹ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے خوب ساری چوکلیٹ ایٹ کریں گے یہ جو ہے پارٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جائے گا یہ اور بھی مزیدار لگے گی تو اب بہت ساری چوکلیٹ ہم نے یہاں پر گریٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پورے بیٹر میں یہ دیکھیں اس طرح اگین اس کو جو ہے وہ ہم مکس کرنے کے بعد لیول کر لیں گے اور اس کے بعد اگین جو ہے وہ خوب ساری چوکلیٹ اس کے اوپر ہم گریٹ کر لیں گے اور بس اب چوکلیٹ گریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے ایر ٹائٹ باکس ہونا چاہیے ہم اس کو کور کریں گے اور اوور نائٹ فریزر میں فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور بس یہاں پر افٹر اوور نائٹ ہماری آئس کریم بلکل ہی ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزیدار طریقے سے یہ فریز ہوئی ہے بلکل ہی باہر کی طرح یہ بن کر ریڈی ہوئی ہے اس سے کھانے کے بعد سچ میں لگے گئی نہیں کہ آپ نے اس کو گھر پر بنا کر ریڈی کیا ہے اتنی مزیدار بن کر یہ ریڈی ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ایسی ہی جٹ پرچی ریسپیز کے لئے میرے چنل درسپائی سسٹر کو سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا لکھی گا دعاوں میں آت رکھی گا الحافظ